موسیقی 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 ملتان کے ہمارے تمام ایم پی ایز آج موجود ہیں ملتان کے ہاتھ بھی بات کرتے ہیں ملتان میں گلانیز بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں پسلی سیڈ ٹیشل اسمبلی کی بھی دیکھیں اس کے بعد سنا ہے کہ کوئی ملتان کے ایم پی ایز بھی ایک آدھے رائیڈ لفٹ ہو رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے میرا ملتان کے تو کم از کم ایم پی ایز سب کے ساتھ تمام کے ساتھ رابطہ ہے اور ملتان کے انشاءاللہ آج تمام ایم پی ایز آپ پر موجود ہوں گے جہاں تا گلانیز سہبان کی بات ہے ظاہر ہے تازہ تازہ الیکشن جیتے ہیں شوک تو ہے سیاست کا کر رہے ہیں نمبر پورا ہے نمبر انشاءاللہ پورے ہوں گے انشاءاللہ ووٹ آف کانفیدنس کیوں نہیں لے رہے گا نمبر پورا ہے تو ایک باری رولامو کہا اور ڈیلی کا کبھی لہور آئی کورڈ کبھی گورنر کچھ پہ چودری صاحب نے ایک موقف لیا ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ گورنر صاحب نے جو ان کو احکامات جاری کی ہیں وہ ان کے نظر میں غیر آئین نہیں ہے تو ان کا ایک موقف ہے اور وہ سبج بات پیش آ رہی ہے کم استیفے بھی دے سکتے ہیں نہیں ہمیں پس آپشن تو موجود ہے نا استیفے دینے کی اگر کاف ٹھیک اور پیٹھیا یہ ایک پیج پہ ہے جب آخان صاحب کہیں گے کہ چودری صاحب اسمیلی توڑنے کا نہیں ہے ابھی گیارہ تاریخ تک تو سبجھنیس ہے نا معاملہ ابھی کورٹ میں معاملہ اگر لینا چاہے تو لے سکتے ہیں کوئی قدران نہیں ہے اس پر اور تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ کوٹ آف کانفیدنس پہلے لے لیں نہیں تحریک انصاف کا ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ چودری صاحب بطور لیڈر آف دا ہاؤس سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب نے جو ان کو ووٹ لینے کو کہا ہے وہ ان کا آرڈر ہی جو ہے غیر آئینی ہے تو اس کو کورٹ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے جو کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے اوپر ہم اس کے پر باندے ہیں اس پر کچھ لیں خیریت سے آپ ٹک ٹاک ہیں نمبر نمبر انشاءاللہ پورا ہے مومنہ بھائی صاحبہ تو ایک کھل کے سامنے آگی لیکن باقی پی ایمین بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ اور لوگ بھی ہیں کافی ہاں وہ کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کہ ساری عمر انہوں نے چوری چکاری اور ہارس ٹیڈنگ تو وہ ظاہر ہے اپنے ہتھیار جو بھی ان کے پاس ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے مگر میرا تو ایک ہی نکتہ نظر ہے کہ اگر اس ٹیج پہ ہمارے کوئی بھی نادان دو دوست وہ ایم پی اے میل ہیں فی میل ہیں اگر انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو وہ یقینی طور پر اپنی جو سیاسی جو مستقبل ہے اس کو وہ ختم کر دیں گے ایک مومنہ وحید جیسے کردار سوسائیٹی میں ہوتے ہیں میں تو ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ سنس پریویل کرے اور وہ واپس خاص طور پر جو نون الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس تو یہ رائٹ ہونے ہی نہیں چاہیے آپ کی کیا ایفرٹ تھی جب آپ کو ایم پی اے بنایا گیا صرف آپ کی ایفرٹ تھی کہ آپ کا پارٹی نے نام دے دیا اور آپ ایم پی اے بن گیا اور آپ نے چار سال فانڈز بھی لیے اور نوکریاں بھی لیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو ایون کہ وہ لوگ جو ہم لوگ ٹکٹس لے کے اور الیکشن لڑ کے آئے ہمیں بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسا کام کریں تو یہ بالکل یہ نون لیگ کو یہ ایک اور ان کو عادت ہوگی ہے ہارنے کی اور یہ انشاءاللہ ایک اور میچ ہمارے سے ہاریں گے ہارتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پارٹی ان کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ خان صاحب اگر ایک پیج پہ ہے کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف تو خان صاحب کو کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ سطیفوں کی اپشن ہمارے پاس ہے دیکھیں وہ ساری اپشنز ہوتی ہیں جب آپ سٹیٹ آف وار ہوتے ہیں اس سے کسی بھی بات ہے کہ ہم ایک سیاسی وار میں ہیں تو یہ ایک اپشن میں نے بھی ایک دن پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ بھی اپشن موجود ہے کہ ہم اسطیفے دے دیں اور وہ اسی صورت میں ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں کاف لیگ کی طرف سے جو کہ ہم مجھے نظر نہیں آتا چودری مونہ صلی اللہ صاحب کی بے شمار ملاقاتیں عمران خان سے اور مکمل یقین دہانی ہے کہ جیسے ہم نے انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ لیا تو پھر ہم اگرے دن یہاں پہ نہیں آئیں گے ہم الیکشنز کے اتر جائیں گے ہلکم بلکل جھنڈے تو ہم پہلے بھی چار دفعہ اتر گئے ہیں تو آپ کو ہم انشاءاللہ اپنے اپنے الیکشن کے حرکے میں نظر آئیں گے تینکیو بہل مجھے سب کافی طرح لوگ کو اور بھی نام آ رہا ہے مومنہ صاحبہ کے بات کے اور بھی کوئی ناراض راقین ہیں سرکتی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ سارا پروپاگنڈا ہے اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اسمبلی کے فلور پر لے آئے جس اگر ہمارے کوئی ممبران ٹوٹے ہوئے ہیں جو ان کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں ہمیں بتا دیں ایوان میں ان کو لے آئیں اس طرح پروپاگنڈا ہے اور ہم اس ٹیسٹ سے ایک وارنی بارہاں گزر چکے ہیں فیڈل گرمنٹ میں بھی گزر چکے ہیں خان صاحب نے خود ووٹ آف کانفیڈنس لیا کیارہ سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں سر دیکھیں میں اس سلسل میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ جو ہے قیادت اپنے کرنا ہے لیکن گیارہ سے پہلے ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے جبکہ معاملہ اگر نمبر پورا تو آج سب ایک ہی دفعہ کام بھی مکائی ہے نہیں تو وقت پہ وقت پہ کریں گے نا وقت سے پہلے ہم کیوں کر لیں جب گیارہ تاریخ تک ہمارے پاس ٹائم ہے تو گیارہ تاریخ سے پہلے ہم کیوں کر لیں ممانا بھائی صاحب سے کچھ سکشن چل جی ہے پہ پیٹی آئی کی مری نہیں چل جی کوئی پیٹی آئی میں سے کسی کی دیفنیٹلی ہوگیا ہماری کارکون بھی ریزورویشن کیا ہے سامنے ریزورویشن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہماری محضر ممبر ہیں خان صاحب نے انہیں ٹکٹ دیا ان کے ٹکٹ ٹکٹ ہوتے ہوں پارٹی کا ان پر رائٹ ہے ان کا پارٹی پر رائٹ ہے ان کا دیفنیٹلی آپس میں رافتہ ہوگیا راج صاحب لاس قیشن کہ کچھ لوگ لاس سیشن میں بھی کم سے پیٹی ہے کہ بیس پچیس ایم پیز لاس سیشن میں بھی کم سے اس سے پچھلی سیشن میں بھی کم ہے سر میں آرز کرنا چاہتا ہوں کہ میمبر چوبیس اینٹے تو پورے نہیں کیا جا سکتے جب کوئی ایسا موقع آئے گا یعنی اعتماد کا ووٹ لینے کا موقع آئے کوئی الیکشن ہو تو میمبران ہمیشہ پورے ہوتے ہیں نیسے تو نارمل روٹین میں میمبر جو ہیں زیادہ اور کم ہوتے رہتے ہیں سلام علیکم جی سلام علیکم جی خیریت سے ہوں جی الحمدلاللہ نمبر پورا ہے؟ الحمدلاللہ جی ووٹ آف کانفیڈنس کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں جو سک لینا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی لیں گے آج بھی لے سکتے ہیں کل بھی لے سکتے ہیں کسی دن بھی لے سکتے ہیں آج بھی لے سکتے ہیں وہ ہماری حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری لیڈرشپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے نمبر پورے ہیں الحمدلاللہ اور انشاءاللہ یہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں اور اس میں ناکام رہی ہیں سی ایم بنا گئے تھے نا اپنا ہمزا سب سی ایم بن گئے تھے ایک منٹ وہ جس طرح بنے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے آئی تنک میڈیا سے بڑا وٹنس کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کچھ اہوان میں ہوا تھا اور اس کے تحت جو بنا تھا تو وہ اسے کٹ پتلی ہی بن سکتا ہے وہ جو ہے آپ کا ایکچول سی ایم کبھی نہیں ہو سکتا محمد صاحبہ سے رابطے میں آپ لوگ دیکھیں ایک بات میری یاد رکھئے جو بھی کہہ رہا ہے جو بھی کر رہا ہے یہ جزیں ووٹنگ ہوگی اس دن سب کو جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا محمد صاحبہ بھی ووٹ کریں گی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کوئی رابطے میں ہے میں رابطے میں ہوں کوئی چل رہا ہے دیکھیں میں رابطے میں ہوں محمد صاحبہ سے بلکل رابطے میں ہیں سب رابطے میں ہیں کوئی ایسا ہی چھوڑی ہے اللہ خیر کرے گا اور اللہ بہتر کرے گا تائنک کی